ہمارے چینل لوجکل ٹاک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ہائی لوجکل ٹاک فیملی کیسے آپ سبھی لوگ سوگت ہے آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل لوجکل ٹاک میں گائز آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے جو پروڈک لے کر رہی ہوں اس کا نام ہے پلینڈل 5 ایم جی جی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں اسی ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کروں گی کہ اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیسے کام کرتی کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے اور ان سے کیسے بچا جائے تو ویڈیو کو لاستہ دیکھیں پسند آنے پہ لائک شیئر کریں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل پہ پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں یہ پلینڈل 5 ایم جی ٹیبلیٹ جو ہے اس کا استعمال ہائی بلیڈ پریشیر یعنی ہائیپر ٹینشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ انجائنا پیکٹوریس یعنی جو سینے میں دل سے ریلیٹڈ پین ہوتا ہے یہ اس کو ٹھیک کرنے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ سٹوک سے بھی بچانے میں کام آتی ہے اس کو جنرلی یہ جو ڈرگ ہے یہ اس کا جو مین ایماؤنڈ ہے یعنی مین انگیڈینٹ اس میں فیلوڈپین ہے جس کی ماطرہ اس میں پانچ ایم جی ملی ہوئی ہے اور یہ ایک کیلشیم چینل بلوکر ہے جس کا کام ہوتا ہے بلڈ پیشر کو کم کر کے دل پہ جو ورک لوٹ پڑتا ہے جو اثر پڑتا ہے اس کو کم کرنا ساتھ ساتھ ایسا ہونے پہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ سٹوک کی پرابلم بھی کم سے کم ہو جاتی ہے ایک بات کا دھیان رکھیں دوستوں کی یہ دوہ صرف سنگل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریگلر ایکسرسائز کرتے رہنا ہوگا اگر ویٹ آپ کا بہت زیادہ ہے تو اس کو ریڈیوز کرنا ہوگا یعنی کم کرنا ہوگا ہیلڈی کھانا کھانا ہوگا جسے کی آپ کا بلڈ پیشر جو ہے وہ کنٹرول رہا ہے اور ساتھ ساتھ دوہ کے استعمال سے آپ ہیلڈی رہے ہیں اور آپ کو ہارٹ اٹیک کی ہارٹ سٹوک نہ ہو اس دوہ کو جنرلی ڈاکٹر اکیلے یا کسی اور دوائیوں کے ساتھ ملا کر بھی پیشنٹ کو پرسکرائب کرتے ہیں ڈوز کی بات کریں تو جنرلی ایک ٹیبلیٹ یا دو ٹیبلیٹ ڈاکٹر ریگمنٹ کرتے ہیں باقی ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کی طبیعت کتنے حد تک خراب ہے آپ کو کتنے حد تک بلڈ پیشر کی پرابلم ہے وہ ساری چیزوں کے ایک آرڈنگ ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کو ایک آدھی ٹیبلیٹ لینا ہے یا دن میں کتنی بار لینا ہے اس کا استعمال آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں بہتر رہے گا کہ آپ تھوڑا بہت کچھ کھا کے کریں جسے کی اس ٹمک افسر جسی پرابلم سے بس سکیں شروعاتی دنوں میں جب اس دبا کا استعمال کرتے ہیں تو کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کی اکڑی ہونا مطلی ہونا چہرے میں سوجا نانا چکر آنا سردرد ہونا تو یہ سارے کومن سائیڈ ایفیکٹ ہے دبا جب تک چلتی ہے تب تک یہ سائیڈ ایفیکٹ تھوڑے موڑے بنے رہتے ہیں پھر خود ہی چلے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ اگر لمبے سمیں تک کے لیے رہتا ہے یا آپ کو زیادہ پریشان کرتا ہے تو اپنے نزدیکی ڈاکٹرز کے ایک سے بارے میں کنسلٹ کریں سائیڈ ایفیکٹ سے زیادہ زیادہ بچنے کے لیے اچھے سے کھان پین کریں اپنی ڈائیٹ کو مینٹین کریں جسے کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ بھی آپ کو کم سے کم دیکھنے کو ملے اور اب بات کریں گے کن لوگوں کو اس کو لینا چاہیے کن کو نہیں تو جن لوگوں کو بھی لیور یا کڈنی کی پرابلم ہے وہ ڈاکٹر کو بتا کے اس کا استعمال کریں پریگننٹ اور بریس فیڈنگ عورتوں کو بینہ ڈاکٹر کی صلاح کی اس کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور دھیان رہے کہ جب اس دوا کا استعمال کریں تو اپنا جو بلیٹ پریشر کا چیک اپ ہے وہ ریکلر کرا ترے جسے کی آپ کو پتا چلتا رہے کہ میڈیسین پرابر ورک کر رہے کہیں میرا بلیٹ پریشر بہت لو تو نہیں ہو گیا ہے اس کے ایک آرڈنگ آپ کو اپنی دوا کا جو ہے وہ مینٹیننس کرتے رہنا ہوگا اس کو پراپر طریقی سے اگر آپ لیتے رہیں گے تو یہ آپ کی باڈی میں جا کے اچھے سے ورک کرے گی بلیٹ کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو مینٹین کرے گی ہارڈ پر جو اثر پڑتا ہے وہ نہیں پڑے گا جسے کی ہارڈ سٹروپ انجائنا اور یہ ساری بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے تو فرنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں چینل پر پہلی بار ہے یا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پروڈٹ کے ساتھ ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجکل ٹاک دیکھتے رہے ہیں گوڈ بائی ٹیک کیئر